بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں تمام لوگ آج خیر و حافظ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینک سٹریٹمنٹ کیسے بنتی ہے بینک سٹریٹمنٹ کی دو تین اقسام آپشنز کیا ہوتی ہیں اور ٹیکس ریٹرن جو ہے اس کو ویزا کوئی بھی ویزا اپلائی کرنے کے لیے کیسے جو ہے بناتے ہیں تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا دیکھیں بینک سٹریٹمنٹ میں دو سے تین قسم کی آپشنز آتی ہیں سب سے پہلی جو آپشن ہے وہ آپ کے جو ہے پرسنل اکاؤنٹ کی جو سٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور دوسری اپشن ہے جی آپ اگر کوئی کمپنی ہے آپ کی تو آپ اپنے بزنس اکاؤنٹ کی سٹریٹمنٹ جو ہے لگا سکتے ہیں اب آپ بات کرتے ہیں ہم بزنس مین کی بزنس مین جو ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں یا بزنس مین جو ہے کیش کے ساتھ لیندن کر رہا ہے ٹرانزیکشنز آپ کی چاہے کروڑوں میں ہو یا لاکھوں میں ہو یا ہزاروں میں ہو بینک ٹرانزیکشنز کا ہونا جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں بہت ضروری ہے جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ خوشحال ہیں کے نہیں اب خوشحالی جو ہے وہ کیسے آتی ہے وہ خوشحالی جو ہے وہ آپ کی بینک بینکنگ ٹرانزیکشنز سے آتی ہیں اب جو بندہ جوب کرتا ہے اب اس کی اکاؤنٹ میں کوئی ٹرانزیکشنز صرف ایک ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ٹرانزیکشنز زیادہ تر نہیں ہوتی اب جو بزنس والا جو جاب والا پرسن ہے اگر تو وہ کاروبار کرتا ہے ساتھ جاب کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز ہوں گی اور وہ ٹیفنیٹی ٹرانزیکشنز کاؤنٹیبل ہوں گی اور کنسیڈرےبل ہوں گی اور جن کی سیلری اکاؤنٹ میں نہیں آتی مثال کے طور پر جو لوگ جاب کرتے ہیں اور ان کی سیلری اکاؤنٹ میں نہیں آتی تو وہ اپنی کمپنی سے سیلری سلپ لیتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ ہم ایک سیلری پرسن ہے اور ہماری اتنی سیلری ہے اور اس سیلری سلپ کے اندر سارا کچھ آپ کی بیسک پے، ٹوٹل پے، نیٹ پے، گروز پے کتہ ٹیکس کٹا یا کتہ ای اور بی آئی وغیرہ ڈیڈکٹ ہوا وہ سارا اس میں لکھا آتا ہے اب سیلری پرسن کے اکاؤنٹ میں ایک ہی ٹرانزیکشن ہوگی وہ سیلری کی آئے گی یا اگر اسے کہہ لیں اگر اسے کوئی رینٹ آتا ہے گھر کا تو وہ بھی آ رہا ہوگا یا اگر اسے سیلری پرسن نے کوئی گاڑی رینٹ پر دی ریا ہے اس کو کرایا آتا ہے جس کو ہم رینٹ کہتے ہیں تو وہ بھی اس کی سیلری میں آہ ساری آکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن میں ٹرانزیکشن شو ہو رہی ہوگی رینٹل ایگریمنٹ کو جو ہے ایسے لوگ اپنے ساتھ ضرور لگائیں اگر آپ سیلری پرسن ہے اور اگر آپ کو کوئی رینٹ بھی آتا ہے تو رینٹ آپ کی ایک ایڈیشنل انکم ہے تو یہ آپ کی انکم آتھنٹک تب ہوگی جب آپ اپنے ویزا ایپلیکشن کے ساتھ رینٹل ایگریمنٹ لگائیں گے اور کوشش کریں کہ آپ اپنی جو جو رینٹ ہے آپ کی جگہ کا جو پرمیسز کا وہ آپ آن لائن مگوائیں اور اس کی سلپ جو ہے وہ بھی ساتھ ضرور بنائیں چوب پرسن سیلری کے علاوہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ان کی بینک میں آ رہی ہوتی ہے کوشش کریں کہ وہ ساتھ جو ہے وہ پروف لگائیں اب بات ہم کر رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی ٹیکس ریٹن کی ٹیکس دیکھیں ٹیکس پے ہوتا ہے آپ کی انکم کے اوپر جتنی آپ انکم شو کرواتے ہیں پاکستان کی اگر میں بات کروں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں پانچ ساڑھے پانچ ستاکیاں اس سے بھی کم سلانہ انکم شو کرواتے ہیں جو کہ آپ کی منتری پچاس ہزار یا اس سے بھی کم سیلری بنتی ہے اور اینڈ آن ٹاپ آف ٹیٹ آپ کے بچے سکول بھی جا رہے ہیں آپ کا گھر بھی ہے آپ گھر کا کرایا بھی دے رہے ہیں آپ کی گاڑی بھی ہے آپ کی گاڑی کی کس بھی جا رہی ہے جب آپ ایمبیسی کو جب ایمبیسی آپ کی انکم کو ڈیوائیڈ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں تو آپ کا ویزا جو ہے پھر نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر آپ کے خود کے ہی ڈاکومنٹس کے اندر بہت زیادہ کمیاں ہیں جو لوگ اپنی انکم کو بیس سے بائیس لاکھ روپیہ سلانہ شو کرواتے ہیں جس سے آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جی آپ کی جو منتلی انکم ڈیوڑ سے دو لاکھ بنتی ہے اس سے ایمبیسی آپ کا خرچہ نکال لیتی ہے ایمبیسی خرچہ آپ کی ٹیکس رٹن کے اندر جو آپ نے منشن کیا ہوتا ہے اس سے لگا لیتی ہے اندازہ پھر ایسیس کرتی ہے کہ جی اس بندے کا منتلی خرچہ اندازہ پچاس سے ساٹھ زار روپیہ ہے اور ڈیوڑ سے دو لاکھ روپیہ یا لاکھ سے سوا لاکھ روپیہ کم از کم یا ڈیوڑ لاکھ کے آس پاس اس کی جو ہے سیونگ ہے ہر مہینے تو یہ بندہ پرفیکٹ ہے تو اس کو ویزا دینا چاہیے تو ایمبیسی جو ہے اس طرح کیلکولیشن نکالتی ہے اب آپ لوگ ایک کام کیا کریں اب مثال ہے کہ آپ نے اگلے سال دوزار چوبیس میں ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ کوشش کریں اس سال دوزار تئیس کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ اچھی بڑھیں اگر آپ ٹریول نہیں کرنا چاہتے تو اس کو اتنا زیادہ آپ ہیلتی اپنی ٹیکس ریٹرنز کو مت کریں اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ اس کو ایک ہیلتی شو کریں اور بتائیں کہ آپ نے اس سال اتنا کمایا ہے پچھلے سال آپ نے اتنا کمایا ہے تو لہٰذا اب میرے پاس سیونگز ہیں اور میں جانا چاہتا ہوں ایک بات یاد رکھیں کہ ریٹرن آپ کی انکم پر ہوتی ہے بینک ٹرازیکشن آپ کی کروڑوں کی ہو یا لاکھوں کی ہو ٹیکس ریٹرن آپ کی اگر زیرو ہے یا کم ہے تو آپ کے ویزا ملنے کے جو چانسیز جو ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنی انکم کو زیادہ شو کریں ویزا لینے کے لیے جب آپ اپنی پراپٹی کو ٹیکس ریٹرن میں شو کروائیں گے آپ اپنے پلوٹ شو کروائیں گے آپ اپنی گاڑی شو کروائیں گے آپ اپنا گھر شو کروائیں گے بچوں کی سکولوں کی جو فیسے جو ہیں اپنے ٹیکس ریٹرن کے اندر منشن کروائیں گے اپنے سارے اخراجات جو ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن میں شو کریں اور امیسی کو پتا لگے کہ اس بندے کے اخراجات کتنے ہیں کتنا کما رہا ہے اور یہ بندہ ویل سیٹٹ ہے اور اسی بیس پر آپ کو ویزا ملتا ہے اس بیس پر ویزا نہیں ملتا کہ میں نے لاکھ کمایا اور ایک ہزار پر ٹیکس دے دیا اس طرح آپ کو ویزا کبھی نہیں ملے گا اسی وجہ سے آپ لوگ کو ویزا نہیں ملتا کیونکہ آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو لوگ اس ملک کی ویزا اور اس کے بعد لوگ اس ملک کی ویزا پالیسی کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے تو یہ تھی جی ماری ویڈیو خاص تو کہ بینک سٹیٹمنٹ اور ٹیکس ریٹن کیسی ہونی چاہیے اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ